اسلام علیکم کلاس 6 How are you? I hope you are fine In history subject Lecture number 3 میں آج جو ہم topic discuss کر رہے ہیں کلاس This is conquest of ملتان ملتان کی فتح کے بارے میں محمد بن قاسب نے after the conquest of دیبل منسین کی فتح کے بعد کیس طرح سے ملتان پر ملتان کو فتح کیا اور ان کو یہاں سے کیا after ان کو یہاں سے کیا ملا تو سٹارٹ کرتے ہیں کلاس The province of ملتان The province of ملتان was also included in the kingdom of راجہ داہر at that time This time پر محمد بن قاسم attack کرنے کے لئے دیبل میں آئے تھے اس time پر ملتان پر بھی راجہ داہر کی حکومت تھی It was center It was the center of trade and counted among strong forts یہ اس time پر سمجھا جاتا تھا ملتان کو اس time پر تجارت کا تجارت تجارت مطلب جہاں پر لینڈین چیزوں کی خریدوں فروکت ہوتی ہے جہاں پر goods and service کو بائے انسل کیا جاتا ہے تو اس کو trade کا سینٹر سمجھا جاتا تھا and counted among strong forts and uncle کے بیٹے تھے having conquered sin مطلب مطلب بجائے لڑنے کے مدان جنگ سے بھاگ گئے the major portion of the booty booty mean class loota ہوا سامان جو دشمن سے loota جائے دشمن کا loota ہوا سامان was divided among the soldiers the major spiوں کے درمیان اس کو تقسیم کیا and left جو باقی بچا جو left wealth تھی جو باقی دولت بچیوی تھی وہ send to حجاج بن یوسف حجاج بن یوسف کو بچوا دی in Iraq Iraq میں this conquest made حجاج بن یوسف very happy اس فتح نے حجاج بن یوسف کو ایک تو آپ کے پاس کلایا اور دوسرا آپ کے پاس دولت کا ڈھیر لگیا تو اس فتح نے حجاج بن یوسف کو بہت خوش کی اوکے کلاس اس ٹوپک کو اچھے سے read کریں information کو یاد کریں اچھے سے اس کو write down کریں کوپیس پہ جو mistake ہوتی ہے اس کی correction کریں اوکے کلاس لیکشن نمبر 3 کا حصے سبجیکٹ میں لیکشن نمبر 3 کا جو ہمارا next ٹوپک ہے the regime of سلطان محمود of غزنبی سلطان محمود غزنبی کے بارے میں ہم نے سنا ہوا ہے کہ جنہوں نے ہندوستان پر حملے کیے تو آج ہم ان کے دور حکومت کے ان کے دور کے بارے میں بڑھتے ہیں غزنی شہر کے رہنے والے ان کا ruling period انہوں نے rule as such نہیں کیا ان کا جو مقصد تھا وہ ہندوستان میں آ کر attack کرتے تھے اور سمان جو لوٹ کے چھلے جاتے تھے اپنے جو ان کا ancestor city تھا تو ان کا جو ان کا رزیم رہا ہے دور حکومت 997 سے 1030 ایڈی تھے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ریڈنگ سلطان محمود غزنبی was born in غزنی غزنی ایک شہر کا نام ہے غزنی کے یہ رہنے والے وہاں پہ پیدا ہوئے he was the son of king of غزنی غزنی شہر کے بادشاہ کے بیٹے تھے نیم سبقتگین رحمدل بادشاہ کے نام سے بہت مشہور ہیں ہم نے کہانی بھی پڑھی ہویا اس کے بارے میں ان کے بارے میں تو غزنی شہر کے جو بادشاہ تھے سبقتگین ان کے یہ بیٹے تھے he ascended the throne ان کو تخت جو ملا after the death of his father in 997 ایڈی میں جب ان کے فادر کی death ہو گئی تو پھر ان کو ان کے حصے میں تخت آیا مطبیع تخت پہ بیٹھے at the age of 30 30 سال کی عمر میں he was very brave بہت بریب تھے بہادر تھے اور بہت زیادہ حوصلہ مند تھے he had attained special skills in the state affairs and military matters ان کو جو he had attained حاصل تھی special skills خاص مہارتیں in the state affairs state ریاست ریاست کے معاملات کو سمحال کے حوالے سے جنگی معاملات ان کو خاص مہارت حاصل تھی he spent 33 years in war expedition انہوں نے 33 سال 33 years جنگی محول میں گزارے سلطان محمود غزنوی جو غزنی شہر کے رہنے والے سبکتگین باشا کے بیٹے تھے 30 years میں انہوں نے اپنے تھرون کو اپنے تخت کو سمحال تو انہوں نے سترہ دفعہ سترہ مرتبہ انہوں نے ہندوستان پر انڈیا پر حملے کی اور ہمیشہ کامیاب رہے ان کے پاس جو ان کے ساتھ ان کی فوج تھی ان کی تعداد بہت کم تھی جب بھی انڈیا پر حملہ کرنے کی غرض سے اپنے سپائیوں کے ساتھ آتے حملہ کرتے سمان لوٹ لیتے اور واپس لازمی اپنے کنٹری ریٹرن واپس جاتے ہر فتح کے بعد سومنات ووزہ سومنات ووزہ فیمس سیکرر ٹیمپل آف دی ہندوز سومنات ہندووں کا ایک مقدس مندر تھا ہندوز بلیو ہندووں کا یقین تھا جو بھی اٹیک سومنات جو سومنات مندر پر اٹیک کرے گا ہمسل بل بی انیہیلیٹڈ وہ خود ہی تباہ و برباد ہو جائے گا یہ بات جب سلطان محمود غزنوی کے کانوں تک مہنچی وین محمود غزنوی کیم ٹو نو آف ہی اٹیک سومنات اور انہوں نے سومنات پر حملہ کیا اور اس کو فتح بھی کر لیا اس ٹیمپل اس ٹیمپل نے دائیمنڈ پرل گولڈ اور سلور اس جو ٹیمپل میں انگینت خزانہ تھا دا فیگرز آف گولڈ ان کے دیوتاؤں کے مجسمے جس میں جڑے ہوئے تھے مجسمے پڑے ہوئے تھے جس میں ڈائیمنڈ ہیرے لگے ہوئے ہیں سونے کے مجسمے بنے ہوئے ہیں سلور کے چاندی کے قیمتی موتی لگے ہوئے ہیں جب انہوں نے سلطان محمود غزدوی نے حملہ کیا تو ہندو لوگ اپنے مندر کو بچانے کے لئے اپنی گریٹ فورس کے ساتھ آئے لیکن ناکام رہے دا ورشیپرز ان کے جو پوجاری تھے عبادت کرنے والے جو پوجنے والے ان کی عبادت میں جو ان کے ہیڈ ہوتے ہیں اوفرڈ ہیوج ویلت انہوں نے ہیوج ویلت اوف رویز سو ایڈل اوف سومنات مائٹ نوٹ بروکن بٹ سلطان ریپلائی ان کے پجاریوں نے کہا ان کے پنڈیتوں نے کہا کہ آپ ہمیں آپ یہ مندر نہ توڑیں ہم اس کے بدلے میں آپ کو بہت تعداد میں قیمتی موتی جو بھی آپ چاہتے ہم آپ کو دیتے ہیں اب سلطان محمود غزدوی نے کیا جواب دیا میں بوتوں کو توڑنے والا ہوں نہ کہ بوتوں کو بیچنے والا یہ بہت تاریخ میں یاد رکھے جانے والا جملہ ہے سلطان محمود انہوں نے اپنی سلطنت کو بڑھایا ہی آلسو کونکرڈ ملتان ٹرکیستان اور سنٹر ایزیا دی ہندوز راجہ جیپال اٹیک غزدی انہوں نے سلطان محمود غزدی کے شہر میں اٹیک کیا محمود سکسیشن محمود کے دور میں محمود وانٹی ٹو پنیش ان کو پنیش کرنا چاہتے تھے دیر فور ہی انویڈیڈ وہ فور بیٹوین بیٹوین ٹو فورسیز جیپال اور سلطان محمود غزدی کی درمیان ایک بہت صحیح مارکہ ہوا جنگ ہوئی محمود گیو ہمیلیٹنگ ڈیفیر ٹو جیپال انہوں نے بڑے آجزانہ طریقے سے ان کو شکست دی آفٹر دی 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 جیپال ہی سن آنن پال آلوم وید مینی ہندوز راجہ سکیم وید تھری لیک آرمی ٹو فیس محمود جیپال کی دی دی کے بعد ان کے بیٹے آنن پال تین لاک آرمی کے ساتھ محمود کو فیس کرنے آئے بٹ وز دی فیٹیڈ لیکن وہ بھی ناکام رہے ان کو بھی شکست ملی آئی ہوب کلاس آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا آپ اس کو اچھے سے دی کریں سب سے پہلے پھر اس میں سے شورٹ پرسن بنائیں بلینک بنائیں رائی ڈاؤن کریں یاد کریں جو سپیلنگ مسٹیک ہوتی ہے اس کی کریکشن کریں اوکے کلاس اللہ حافظ